بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے قریب کے گاؤں میں دو بینیں رہتی ہیں جن کے عمر بلترطیب تیرہ اور چودہ یا چودہ اور پندرہ سال ہوگی وہ میرے انتہائی قریبی دوست کی سگی بھانجیاں ہیں ان کی والدہ فوتو چکی ہے اور اپنی نانی کے ساتھ رہ رہی ہیں کل میری دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آنٹی میرے دوست کی والدہ صاحبہ مجھے بہت یاد کرتی ہیں بلکہ نراض بھی ہیں میں جب سے باہر گیا ہوں ان سے رابطہ نہیں ہوا ان کا شکوہ بھی بجا تھا مگر میری بھی مجبوری تھی یہاں ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے تو میں اپنے گھر بھی رابطہ نہیں رکھ پاتا بجا کہ آنٹی سے بات کر سکتا خیر میں نے دوست سے نبر لیا اور اسی وقت آنٹی کو کال کی آنٹی مغرب کی نماز پڑھ کر مسلح پر بیٹھی تھی جب ان کو موبیل پکڑایا گیا وہ پہلے تو تھوڑی دیر روٹھی رہیں پھر میرے معذرت کرنے پر راضی ہوں گئی میں نے ان سے خیر خریت پوچھی گھر کے متعلق پوچھا تھوڑی گفتو گو کے بعد انہوں نے نوافل ادا کرنے کا بتایا اور موبیل نواسیوں کو پکڑاتے ہوئے کہا کال بند نہ کرنا آپ اپنی بھانجیوں سے بات کرو میں نوافل ادا کر کے بات کرتی ہوں میں نے ان دونوں بہنوں سے بات چیت شروع کر دی اور بعد گھومدے گھوماتے رمضان اور پھر عید پر پہنچ گئے عید کی شاپنگ کی بات ہوئی تو بچیوں کے چہرے اداس ہو گئے انہوں نے بات کو بدل دیا کسی اور موضوع پر بات چلی پھر اچانک سے چھوٹی بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو ہم سے نفرت نہیں ہے یہ سوال سن کر مجھے عجیب لگا بڑی بہن نے فوراں سے بات بدلنا چاہی مگر میں زد پر آڑ گیا تو اس نے بتایا کہ جب سے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں والد صاحب نے ہم سے قطع تعلق کر دیا ہے اور ہم کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا یہ بات ہمارے نانحال کے گاؤں میں بھی پتا چل چکی ہے اب اگر کوئی ہم سے رشتہ داری کی خاطر بھی آتا ہے تو گاؤں کے لوگ خاص کر ہمارے قریبی لوگ انہیں بتا دیتے ہیں کہ ان کو ان کا باپ بھی اپنی اولاد نہیں مانتا یوں ہمارا رشتہ جننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے چاند دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہن گاؤں کے ایک گھر میں محفل تھی وہاں سے فارغ ہو کر آ رہی تھی راستے میں خالی گلی کے اندر امام مسجد کے بیٹے نے اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کی میری بہن نے مضاہمت کی تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر میں چاہوں تو تم کو ابھی کے ابھی سنگسار کرنے کا حکم دلوا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ میری چھوٹی بہن کوئی جواب دیتی پیچھے سے میری نانی امہ بھی نکل آئیں تو وہ لڑکا میری نانی امہ کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا میری بہن نے ساری بات رو رو کر نانی امہ کو بتائی تاب سے بہت پرشان رہنے لگی ہے کہتی ہے کہ کسی دن لوگ ہم کو مار دیں گے اور ہمارا جنادہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا میں نے اور نانی امہ نے اس کو بہت سمجھایا مگر یہ نارمل نہیں ہوتی تب ہی سے انہی باتوں میں کھوئی رہتی ہے رات کو عشیہ کے بعد مسلے پر کھڑی ہوتی اور کئی بار ہم سہری کے لیے اٹھتے تو یہ مسلے پر ہی ہوتی ہے نانی امہ نے اس کو بہت سمجھایا وہ اس کی عید کی شاپنگ کے لیے کہیں سے پندرہ سو روپے ایڈوانس بھی لے کر آئی ہیں تاکہ اس کی مرضی کی چوریاں مہندی بغیرہ دل آ سکیں مگر یہ پھر بھی خوش نہیں ہوئی بڑی بہن کی بات ختم ہوئی تو میں نے بات بدلتے ہوئے بڑی بہن سے پوچھا کہ صرف مہندی اور چوریاں ہی کیوں جوتے کپڑے کیوں نہیں میرا سوال سن کر پہلی بار بڑی بہن بھی رونے لگی اور روتے ہوئے بتایا جب سے والدہ صاحبہ افوت ہوئی ہیں ہم نے نئے کپڑے نہیں خریدے نہ پہنی ہیں بس لوگوں کے اترے ہوئے پہن کر اخضارہ کر لیتے ہیں ہمیں کون سا کہیں جانا ہوتا ہے اور پھر راز دارانہ انداز میں بولی بھائی میری والدہ صاحبہ غلط کردار کی نہیں تھی بس ان کی مجبوریاں تھی بیٹا کوئی تھا نہیں شہور کراچی میں جواب کرتے تھے تو گھر کا سمان خریدنے کی خاطر انہیں نکلنا پڑتا تھا اور ان کا گھر سے نکلنا ہی ان کا جرم تھا گھر سے نکلتے ہی ان پر گہر محرم سے ملاقات کا الزام لگا کر میری والدہ صاحبہ کو جنوروں کی مان میرے دادہال والے مارتے تھے ایک بار میری والدہ صاحبہ ہمارے لیے ایک کے کپڑے لائیں تو میں نے جلدی جلدی چھپا دیئے تاکہ کسی کو پتا نہ چالے کہ میری والدہ صاحبہ بزار گئی تھی اور یہ مار کھانے سے بچ جائیں مگر جب کپڑے چھپا چکی اور والدہ صاحبہ کے پوچھنے پر ان کو وجہ بتائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی بیٹا وہ مار میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے مجھے بس سے اترتے ہوئے تمہارے دادا نے دیکھ لیا تھا اور پھر واقعے میری ماں کو اتنا مارا گیا تھا دو دن بستر سے نہیں اٹھ سکی تھی جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے لائی تھی میں نے محسوس کیا کہ جب بڑی بہن مجھے یہ رو دواز سنا رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بے رہی تھی اور پھر اس نے آخری بات کی کہ بھائی مان مر گئی شوق بھی مر گئے تب تک شاید اس کی نانی اما نماز پڑھ چکی تھی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے مجھے بتایا نانی اما فارق ہو گئے ہیں اور میں ان کو موبیل دینے لگی ہوں جو ہی آنٹی نے موبیل پکڑا میں نے بنا کوئی بات محسوس کرائے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ایت کی شک شاپنگ کی بات کی تو انہوں نے بتایا اس ایت پر شاپنگ نہیں کریں گے کیونکہ میرا بیٹا باہر گیا ہے تو ابھی کرز اتار رہے ہیں اگلی ایت تک انشاءاللہ کرز اتر جائے گا تو تمہاری بھانجیوں کو شاپنگ کروا دوں گی میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک بیٹا مقروض ہے دوسرا تو نہیں اور ساتھی بچیوں کی شاپنگ کے لیے پانچ ہزار روپے بھیجنے کا وعدہ کریا آنٹی میری بات سے بہت خوش ہوئی اور مجھے بیسوں دعائیں دے ڈالی میں نے آنٹی کا موڈ خوشگوار بنا کر کال بند کر دی مگر نہ جانے کیوں بچیوں دی جانے والی لبزی اہذیت نے میرا دل جکڑ رکھا تھا میں بدزبان لوگوں کو بزور قوت نہیں روک سکتا مگر کائرین کرام کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کائرین کرام کو بتانا چاہتا ہوں خدارہ اگر آپ کے اید گر کوئی ایسا بچہ ہے تو اس کو حرامی کہہ کر ذہن اہذیت نہ دیں کیونکہ اسلام کہتا ہے بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کی نام سے جانا جائے گا اور اگر ہو سکے تو اپنے اید گر ایسے سفید پوش لوگوں کو دھونٹ کر اپنی اید کی خوشیوں میں شامل کرے مجھے ان لڑکیوں کی مایوسی دیکھ کر ڈرلن لگنے لگا کہ ہم جیسے اہل ایمان کے رویے سے متاثر ہو کر کہیں وہ خودکوشی نہ کر جائیں میں سسرار بالوں اور خاص کر شہروں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے اپنی بیویوں بہوں پر ایسا گھٹیا الزامات نہ لگائیں آپ زبان سے محض الفاظ نکالتے ہیں مگر لڑکی کی پوری زندگی گالی بن جاتی ہے مرد کا بطور باپ یہ حق بلکل بھی نہیں بنتا اگر بیٹا نہ ہوں تو بیٹیوں کو اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا جائے بیٹیوں سے یہ سوچ کر محبت کارلیا کریں کہ بیٹی سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چاہ رہی ہے اگر سٹوری پسند آئی ہے تو پلی چینل کو سبکرائب ضرور کریں